جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یونس وی لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یونس راجپوت ناظرین آج آپ کو ملواتے ہیں ایسے محنت کش دودھ والے سے جنہوں نے انتھک محنت کرنے کے بعد اپنی کوالٹی کو برقرار رکھا اور جو کچھ عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے دودھ کیسے تیار ہوتا ہے اور دودھ کے مزے کیسے بنتے ہیں زائقے کیسے بنتے ہیں ہم صرف دودھ پی سکتے ہیں لیکن یہ زائقے کیسے بنتے ہیں یہ اپنی موزبانی بتائیں گے پہلوان دودھ والے تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دودھ کیسے تیار کرتے ہیں اور دودھ میں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں اور یہ انہوں نے چھوٹے سے کاروبار سے اتنے بڑے کاروبار کے مالک کیسے بن گئے تو جی اسلام علیکم پیارے بھائی آگے ہو جائیں کیا حال چال ہے جی اور سنا ہے تم یہ سے ٹھیک ہے جی پیارا نام بتائیں ذراپنا محمد عمر فاروق ہے دودھ کی بوتل کا کام ہے تو انچہا ہم خود ہی کٹھا کرتے ہیں اور خود ہی پکاتے ہیں سارا دن محنت کرتے ہیں اچھا یہ دودھ جو ہے آپ تہاں سے لے کر آجتے ہیں اتنا سارا دودھ جو ہے یہ ہم گاؤں سے کٹھا کرتے ہیں خود ہی کٹھا کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ لاتے ہیں اس کے بعد یہ چینی وغیرہ بادام ملائچی روح عفضہ ہو گیا یہ ڈال کے اور سارا دن پکاتے ہیں اسے کھویا بنا کے جو ہے نا عوام کو خزمت ہی کرتے ہیں عوام کی تو یہ جو دودھ آپ لے کر آتے ہیں کتنے بجے سے یہ کام شروع کرتے ہیں اور یہ پروسیجر جو دودھ تیار کر لیتے ہیں کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے یہ صبح آٹھ بجے دودھ ہوتا ہے شام چار بجے تک دودھ چلے کے اوپر ہی ہوتا ہے پکتا ہے سارا دن پکتا ہی ہے نیچے لکڑیں لگاتے ہیں سارا دن دودھ پکتا ہے تو محنت یہ ہی کرتے ہیں تو کس کس علاقے سے آپ دودھ لے کر آتے ہیں یہ علاقے ہے ہمارا ہوتر اڑا ہے یہ پچھی پکے آتے ہیں اس کے بعد یہ گوہوں ہیں جو ہنا خود ہی کٹھا کرتے ہیں فارہ میں تین چار فارہ میں وہاں سے دودھ لے کر آتے ہیں اچھا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دودھ پیتے ہیں لیکن ذائقوں کا آپ کو نہیں پتا تو یہ جو دودھ آپ تیار کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں مطلب سارا دن کپتے ہیں تو گرمی تو زیادہ لگتی ہوگی آپ کے سامنے ہی ہے سارا دن یہی کپڑے جو ہی نا پسینے سے بچ جاتے ہیں سارا دن یہی بس گرمی کے اندر ہی جو ہی نا محنت کرتے ہیں بس اللہ کے شکر ہے بس اچھا تو یہ جو دودھ والا کاروبار تھا یہ کس نے آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا اور کب سے شروع کیا اور کیا آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ دودھ کی بوتلوں والا کاروبار شروع کرنا چاہیے یہ ہمارا دادا ابو نانا وہ یہی کام کرتے تھے مٹھیائی کا کام کرتے تھے اور دودھ کا کرتے تھے سارا ہمارا خاندن یہی کام کرتا ہے الحمدللہ تو کہاں کے رائشی ہیں یا کسی دوردراز علاقے سے آتے ہیں اور کب سے کام کر رہے ہیں میری اصل عیش ہے چشتیاں کی دادا ابو نانا ابو وہیں کام کرتے تھے پھر ہم نے والا صاحب یہاں پہ آگیا آری بڑا تو یہاں پہ ماشاءاللہ تیرہ چودہ سال ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی تو اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کاروبار کتنے سے شروع کیا اور اب تک آپ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا ذائقہ میار اور لوگوں کا راشت جب میں رات کو دیکھتا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کا انٹرویو لوں کہ آپ نے یہ کاروبار انتھک محنت کے بعد کتنے سے شروع کیا اور اب تک کتنا کمالیتے ہیں شکر الحمدللہ اللہ کے شکر ہے رب روزی دے دیتا ہے ماشاءاللہ بس بچوں کا پیٹ ہی پار رہے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جو میں بچتا تھا وہی مہنگائی کے اندر یہ چینی بادام ہر چیز جو ہے نا مہنگائی کا ہے سب مہنگائی میں ہی جا رہے ہیں بس تو یہ جو دودھ ہے تقریباً کتنا دودھ ہوتا ہے آپ روز کتنا دودھ اکٹھا کر کے لاتے ہیں دودھ ماشاءاللہ میرا لگ جاتا ہے ماشاءاللہ اکسو ستہ لٹر اب اکسو بیس لٹر اب لگ رہا ہے ماشاءاللہ پہلے ماشاءاللہ گرمی میں فل گرمی میں تین سو چار سو لٹر میں دودھ خود کٹھا کرتا ہوں تو الحمدللہ جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لئے آپ تقریباً دودھ کتنی دیر میں تیار کرتے ہیں یہ صبح آتا ہے آٹھ بجے آتا ہے لے آتے ہیں صبح آٹھ بجے خود ہی جاتے ہیں لینے تو شام چار بج جاتے ہیں شام چار بجے تک جو آنا یہ اوپر چلے کے اوپر ہی ہوتا ہے نیچے سارا دن لکڑا ہم جلاتے ہیں تو آپ کا میعار دیکھا میں نے اور آپ کو محنت کرتے دیکھا میرا دل کیا کہ عوام کے سامنے عوام کو پیغام دوں کہ ہماری عوام کہہ دی ہے کہ یار دودھ کی بوتلیں دن با دن آپ مہنگی کر رہے ہیں اس کا آپ ناظرین کو بتائیں کہ یار دودھ کیسے تیار ہوتا ہے اور اتنی مہنگائی میں ہم اتنا خالص دودھ اور اچھا دودھ آپ کو فرائم کرتے ہیں الحبہ دلالہ اکسو بیس روپے لیٹر وہاں سے خود اٹھاتے ہیں خالص بیانس کا ہی ہے اور بادام جو ہے اکی بائیسو روپے کلو بادام ہے یہ اسی طرح جو ہے بس لے کے جا آ رہے ہیں جی تو تھوڑا سا اندازہ ہمیں بتائیں دیکھ کتنے سے کام شروع کیا تھا اور اب تک کتنے ہی مطلب آپ کتنے انویسٹ کیے تھے اور کتنا کمال ہتے ہیں ذرا تھوڑا سا بتائیں تھا کہ ناظرین کو بھی پتا چلے کہ آپ میرا مقصد ہے کہ آپ نے جہاں سے کاروبار شروع کیا پتا چلے عوام کو کہ چھوٹے سے کاروبار سے بڑا کاروبار آپ کا کیسے بنا شکر اللہ کا الحمدللہ بس پہلے پانچ چھے کرنٹ لکھتے تھے تیس چالیس کے لٹر اس کے بعد آستہ ساستہ ماشاءاللہ بارہ تیرہ سال ہو گئے اللہ کا شکر ہے مینہ جو ہے نا چالیس پچاس ہزار ہم کمال لیتے ہیں شکر ہے اللہ کا جی تو ناظرین اب آپ سے ملکات کروائی ہے یہ بھائی دودھوالے سے تو بہت شکریہ بھائی آپ کی محبتوں کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو ہمارا اصل مقصد تھا عوام تک پیغام پہنچانا آنکھوں میں دعا بھی ڈال رہا ہے بہت زیادہ تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے کپڑے جو ہیں بھیگ گئے ہیں میرے بھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آنا اور ہمارا انٹرویو لینا پسند آیا ہوگا ناظرین کو بتا دیں کیسا فیل ہوا ہمارا آنا اور ہماری محبت اور آپ کی محبت کیسی لگی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی بھئی بہت شکریہ بہت مربانی آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین تو آنکھوں میں بہت زیادہ دھوہا ڈال رہا ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم عوام جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ذائقیں ایسے ہی تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان ذائقوں کے پیچھے ملاوٹ نہیں کرتے کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی اور ایک پرسنٹ بھی ملاوٹ نہیں ہوتی یہ آپ نے خود دیکھا ہے دودھ تیار کر رہے ہیں دودھ کی بھوت لیں آپ نے دیکھی ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار ہے ان کا یہ کہتے تھے کہ پہلے ہم ایک شکر لگاتے تھے ریڈی پر اب ریڈی جب لے کے جاتے ہیں تو عوام کا کھچا کھچ راش ہوتا ہے اور آپ کو عوام کا جو راش ہوتا ہے وہ بھی دکھائیں گے کچھ بھی جھوٹ نہیں ہوتا یہ جھوٹ یہ جو بول کر کاروبار کرنا یا جھوٹ بول کر یہ ویڈیوز بنانا یہ اچھا کام نہیں ہے اس لیے میں کبھی بھی کسی کو انٹرویو لیتا ہوں تو انہیں کچھ بھی نہیں کہتا جب وہ مائی کے سامنے آتے ہیں تب ہی کوشن کرتا ہوں وہ ہی کوشن کرتا ہوں ان سے تو بہت اچھا لگا ہمیں اس دودھ والے کا کام کرنا محنت کرنا اتنی دوب میں گرمی میں آگ کے آگے لکڑیاں لگا کر یہ محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب پسند کرتے ہیں تو ناظرین آپ بھی اسی طرح چھوٹے سے کاروبار سے بڑے کاروبار کے مالک بن سکتے ہیں اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو ملاوٹ جو ہے وہ نہیں کرتے اس لیے آج اس مقام پر پہنچے ہیں تو اگر ملاوٹ کرتے تو اتنا بڑا ناملہ بنتا بھائی لکڑی جو ہے وہ کتنی استعمال ہوتی ہے محنت تین چار من لکڑی جو ہے نا استعمال ہوتی ہے ماشاءاللہ دودھ جو ہے دودھ کے اوپر ملائی دیکھ سکتے ہیں آپ اور کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے جو کسی قسم کی ملاوٹ ثابت کر دے تو اس کے لیے انام ہے جو بھی انام کہے گا میں ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوں میں تو صرف اور جسٹ یہ دکھانے کے لیے آئے ہوں کہ پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو خالص چیز نہیں ملتی لیکن پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملائی والا دودھ ہے ملائی نہیں نکالتے اسی ملائی کو اسی دودھ میں شامل کرتے ہیں روزہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ادھر مچھروں کے لیے مچھر جو ہے دودھ خراب نہ کریں دودھ کو صفائی کے لیے صفائی رکھنے کے لیے دودھ میں یہ مچھر جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے مچھر مارنے والا جو سپری ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے تو ناظرین میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری بوتلیں میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہے یہ آپ بوتلیں دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ تقریباً ساڑھے پانچ سو بوتل جو ہے مغرب کے بعد یہ شروع کرتے ہیں اور بارہ بجے سے پہلے پہلے ساری بوتلیں سیل ہو جاتی ہیں تو ناظرین میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ سو انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اور میں نے میرا خوب یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ ملاوت ہر چیز میں ہے لیکن پانچ سو انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی یہاں پر آپ کو ایک ایک چیز دکھائی ہے اور یہ محلہ عیدگا عیدگا کا محلہ ہے اور کوئی بھی آرے والا شہری یا کوئی بھی کسی ملک سے آ کر دیکھنا چاہے یا کسی بھی شہر سے آ کر دیکھنا چاہے تو اس بھائی سے رابطہ کر کے ادھر آ کے دیکھ سکتا ہے تو کسی قسم کی ملاوت نہیں ہے اور نہ ہی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاوت ہے کیونکہ میں خود دودھ بیٹھا ہوں جا کے میں ان کا پکا کسٹمر ہوں اس لیے میرا دل کیا کہ میں اس طرح کے خالص دودھ والے جو اتنی محنت کر کے شام کو دودھ لے کر آتے ہیں اور اپنی محنت سے سب کچھ کماتے ہیں اور اگر آپ کو میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کنفیوئن ہے تو یہ آپ کو اڈریس دیتا ہوں یہ عیدگاہ قبرستان جو ہے اس کے ساتھ گلی جاتی ہے اس گلی میں اس بھائی کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر یہ لکڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہے سامان وغیرہ بھوتلے وغیرہ اور دودھ وغیرہ رکھا ہوا ہے جہاں پر دودھ تیار کرتے ہیں تو کسی قسم کا شکوش بات آپ بھی نہیں رہنا چاہیے صفائی آپ کو دکھائی دودھ کی تیاری آپ کو دکھائی اور دودھ کے اوپر جو ملائی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی اس کے بعد یہ مچھر مار سب کچھ ہر چیز پیور ہے خالص ہے مخلص ہے اور ان کی نیت بھی مخلص ہے تو خدا ان کو چار چان لگائے اور میں بھی بہت خوش ہوں کہ پاکستان ہونے کے ناتے ان میں ایک انصاف اخلاص اچھی نیت ایمانداری شامل ہے اگر اس طرح کے ایماندار لوگ اس ملک میں کام کرتے رہیں اسی ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے رہیں تو پاکستان انشاءاللہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے تو میں سب بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا محنت کریں اور اسی طرح خالص طریقے سے جو چیز بھی تیار کریں اسی طرح خالص طریقے سے تیار کریں سو خدا آپ کا حامی و ناصیر و اپنے ہوسر یونس راجبورت کو اجازت طلب کریں اللہ حافظ